مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا سب باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا جو بھی ملوث ہوا اسے گرفتار کیا جائے گا وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ سب نے دیکھا نو مئی کو ایک وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا ہوا ملزم اس کو جب اریسٹ کیا گیا تو پورے ملک کے اندر کوشش کی گئی ایک سوچی سازی منصوبے کے تحت کہ افرات افری پھیلائی جائے اور پورے پاکستان میں جو ہوا آپ نے دیکھا لاہور کے اندر جنہ ہاؤس جو کور کمانڈر کی جہاں رہائش ہے اس کے اندر جو آپ نے ساروں نے ویڈیوز دیکھوں گے جو میہوالی ائر بیس کے باہر انہوں نے جہاز جلایا اور پھر کراچی میں جو ہوا کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہم نے سارا وہ کمپائل بھی کی ہے کہ جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں عمران خان سے شروع ہو گئے اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چلائے گیا وہ سب نے دیکھا ہے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو بھی ملوث رہا ہے جس نے ویڈیو بیان دیا ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ ساری اب تو ڈاکیمنٹڈ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچ کے نکلے گا جس نے یہ دہشتگردی کی ہے شہر کے اندر اس ملک کے اندر اس صوبے کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا